کوئی ایک شخص یا ایک فیملی میرے سامنے لا کے بٹھا دے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کی ایک شخص پورے مظفرگر کیا پورے پنجاب سے کوئی ایک بندہ لے ادوار کی جو ہمارے پیچ ایٹی فائیو سے اب تک گزرے ہیں اگر ادوار وائز بھی آپ دیکھا جائے تو بے پناہ بیڈیکل کالجز یونیورسٹیز اور آپ کو مختلف پروجیکس میٹرو ملتان اور اس کے لئے نشتر ٹو بہت سے ایسے پروجیکس ہیں جو مسلمی کی نون ہی نے دیئے جو بھی بیوروکریسی یا جس طرف سے بھی آپ دیکھیں گے نا جی آپ کو یہاں پہ میریٹ کا قتل عام نظر آئے سوشل میڈیا پہ نہیں سوشل میڈیا کی پاور کو آپ ایک نالیج تو کرتے ہیں جی برکل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے جو کہ جھوٹ بھی ہے بلکہ سرہ سر جھوٹ ہے لیکن وہ لوگوں میں سرائیت کر رہا ہے میرے اردگیر جتنے سیاستدان بیٹھیں ایک ایک دفعہ ایم پی ایس بنیا اور ان کے بیرونے ملک کا رباہ رہا ہے پی ٹی ایمز کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے یا جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت دلدناتی پھر رہی ہے پورے پاکستان میں تو اگر اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے پیچھے ہوتی تو ان کی جورت نہیں اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ایم پی ہیں اور ہی وز ایمینسٹر ان کی ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ پولیٹیکل ایک سٹرنٹھ ہے کیسے ہیں سر الحمدللہ اچھا آپ نے پی ایم ایل این میں ایک ساتھ پر دنسٹرنٹھ میں ایک ساتھ پر دنسٹرنٹھ بلکل تو آپ کی طرف کیا ہے فیملی پولیٹیکل فیملی پولیٹیکل تو میرے جو ہمارے تایا ملک سلطان ہنجرہ صاحب ہیں ایک سہب میں نے بھی ہیں زلہ نازم مزفرگڑ بھی رہے ہیں تو انہوں نے سیونٹی نائن سے عموز میرے خیال شروع کی تھی سیونٹی نائن کے جو الیکشن پوسپون ہو گئے تھے ہو رہے تھے پوسپون ہو گئے تھے اس وقت سے ہم کینی ڈیٹ بنے تھے اور ایٹی فائیو میں پھر جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے اس پہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور پھر مسلم لیگ نون سے ہمارا تعلق آج کی تاریخ تک الحمدللہ پانچ دفعہ وہ ایم پی اے بنے پھر میرے بڑے بھائی ملک احمد یار ہنجرہ وہ تین دفعہ ایم پی اے بنے اور منیسٹر بنے میرے بزرگ زلہ نازم رہے زلہ کانسل کے چیرمین مظفر گھڑ کے ہماری فیملی دو دفعہ الحمدللہ ڈسٹک کانسل ہم نے ون کیا اور ایک ہی پارٹی سے ہم تقریباً ایک اس میں ہمارا بظاہر اوورال تعلق تو نون لیگ سے ہی رہا ہے پاکستان مسلم لیگ سے تو بیچ میں سے بھائی میرا جو ملک احمد یار صاحب انہوں نے پہلا الیکشن کاف لیگ کی ٹکٹ پر لڑا تھا لیکن ملک سلطان ہنجراہ کی جو اوورال اسٹی ہے وہ ہمیشہ نون لیگ سے ہی الیکشن لڑتے ہیں تو نون لیگ سے اتنا لائل کیوں ہیں ہم جو ہمارا جو نظریاتی تھا پاکستان کی اساس کے ساتھ جو تعلق تھا وہ چونکہ پاکستان اسم لیگ نے بنایا تھا تو ہم اس اساس کے ساتھ ہی ہمیشہ رہے ہیں اور آج تک الحمدللہ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ لاہور کو زیادہ ڈیولپ کیا اور سینٹر کو زیادہ ڈیولپ کیا یہ کہا جاتا ہے اور جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کا ریجن ہے ملتان دیرہازی خان ڈیوین اور بھالپور ڈیوین اس کو انہوں نے انیکویلٹی پاورٹی ایجوکیشن نہیں دی تو بڑا ڈیفرنس ہے اگر آپ لاہور جائیں اور اگر آپ ملتان کی طرف اس طرف آنا شروع ہوں لیکن پھر بھی آپ نون لیگ کو کیوں سپورٹ آپ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں اگر تو اس اس تناظر میں آپ مسلم لیگ نون کی کارکردگی کی بیس بنا کے اگر مسلم لیگ کو دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں مسلم لیگ کے اگر منصوب ملتان اور بھالپور ڈی جی خان ڈیوین سے یہ جو جنوبی پنجاب جس کو آپ کہہ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب اگر یہاں سے اگر مسلم لیگ نون کے منصوبے یا ان کی اوورال پروڈیکشن کو ختم کر دیا جائے تو ملتان اور یہ جو بھالپور ہے یا جنہ ہمارا ڈی جی خان ہے تو یہ تو پھر نائنٹیز اور سیونٹیز کی طرف چلا جائے گا کہ جیسے اس وقت ہلاتے اب بھی ویسے ہوتے ہمیشہ پارٹیز کی کچھ سٹینٹھ ہوتی ہے جو جنوبی پنجاب ہے وہ اس طرح کی سٹینٹھ نہیں ہے جس طرح کی آپ کو لاہور یا اپر پنجاب میں ملے گی سینٹرل پنجاب میں ملے گی اب جو ہمارے پاس ساؤت پنجاب کا ایریا ہے اس میں بھی مطلب کہ اوورال دیکھا دے تو اگر جتنی ترقی جتنی زیادہ پروجیکشن پروجیکٹس کے حوالے سے نون لیگ کیا ہے وہ کسی اور جماعت کی نہیں ہے کسی اور جماعت نے آج تک جنوبی پنجاب کو خوش نہیں کیا اب یہ پیپلز پارٹی یا اس کو دل دیکھ لیں پی ٹی آئی کو یہ ساڑھے چار سال رہ گئے پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایک منصوبہ آپ کو جنوبی پنجاب کی سیاست میں نہیں ملے گا سنگل ور کوئی ایک منصوبہ لیکن اگر آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں گے تو وہ اپنے تائیں جس حالات میں بھی آپ اسے مختلف ادوار کی جو ہمارے پیچھ ایٹی فائیو سے اب تک گزرے ہیں اگر ادوار وائز بھی آپ دیکھا جائے تو بے پناہ بیڈیکل کالجز یونیورسٹیز اور آپ کو مختلف پروجیکٹس میٹرو ملتان اور اس کے علاوہ نشتر ٹو بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو مسلم لیگ نون ہی نے دیئے آپ کو کسی اور جماعت کی یہاں پہ کوئی پروجیکشن اس طرح کی نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے باقی پارٹی سے باقی پارٹی سے بہتر ہے اب میری اپنی جو ہے مطلب کے جو میرے مطالبات ہیں وہ اگر میرے صرف انفرادی ہوں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ علاقے پھر اگنور ہوتے ہیں جیسے ہمارے ساؤت پنجاب میں مختلف ہلکے ہیں یا مختلف ڈسٹرکٹس ہیں جس میں سیاستدان اپنی صرف انفرادی کام بتاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہاں پہ وہ انفرادی کام ہی ہونے اجتماعی کام نہیں ہونے تو لیکن جس جس جگہ پہ اجتماعی سوچ کے تحت مسلم لیگ نون نے اس پورے جنوبی پنجاب میں کام کیے میرے خیال میں اور کوئی پارٹی نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکے کہ ہمارے زیادہ کام ویسے آپ کیا مین آپ اس میں رہتے ہیں کونسٹیچوئنسیز میں جاتے رہتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں مین مسئلہ کیا ہے یہاں کے لوگوں کا جس کو ایک صرف آپ ایک صرف مسئلہ بتائیں کہ مین مسئلہ جنوبی پنجاب کا مین مسئلہ ہے میرٹ میرٹوکریسی نہیں ہے میرٹ نہیں ہے اس پورے ہمارے جو بھی بیوروکریسی یا جس طرف سے بھی آپ دیکھیں گے نا جی آپ کو یہاں پہ میرٹ کا قتل عام نظر آئے گا یہاں میرٹ کوئی نہیں کرتا اگر میرٹ ہو ہمارے لوگوں کو یہی پہ مقصد ہے کہ نوکریہ ملیں جس تناسب سے ہنجاب کی عبادی کے تناسب سے سرائکی جو ہمارا ایریا ہے یا جسے آپ جنوبی پنجاب کہتے ہیں ساؤت کہتے ہیں اگر ساؤت کے لوگوں کو ان کے میرٹ کے مطابق ترقیاتی فنڈز ملیں میرٹ کے مطابق ان کو نوکریہ ملیں میرٹ کے مطابق ان کو ہر جگہ پہ کاموڈیشن ملے جیسے کہ دوسرے صوبے میں ہوتا ہے اس طرح سے اگر میرٹ ہمیں ہو جائے میرٹ کا نفاذ ہو جائے تو ہمارا علاقہ خوشحال ہو جائے انڈسٹری کیوں نہیں لائے گئی یہاں پہ کمپیرٹیبلی لاہور یا فیصلہ باد سیالکورٹ اس میں دیکھیں انڈسٹری ہے اور لوگوں کو ہمارے لوکلز ہمارے یہاں کے لوگ آپ دیکھیں گے ریل سٹیٹ کے کام میں جو بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں میں پرسنلی اسلامباد میں ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں سارے کے سارے سرائی کی ہمارے ہوتے ہیں انڈسٹری کس کیوں نہیں لائے گئی اور کہ کون بھی مین ہر ڈالے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی بات میری طرف سے پہلا آنسر ہے کہ میریٹ ہو میریٹ ہوگا آپ انڈسٹریل زونز بنائیں گے آپ جیسی جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ویسی سہولت دی جائے جیسی کہ آپ اپر پنجاب یا سینٹرل پنجاب میں دیتے انڈسٹری بنانے کے حوالے سے کچھ بھی کار کھانے ہوں چاہے کوئی انڈسٹریز ہوں مختلف ہوں تو وہی اگر میریٹ کے طور پہ یہاں پہ ہمیں جنوبی پنجاب میں دیا جائے وہی پیکج جو وہاں سنتکار کو ملتا ہے وہی یہاں پہ انانس کیا جائے تو میرے خال میں تو یہ علاقہ تو سنتکاروں کے لیے سونے کی چیڑی ہے پھر تو آپ کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی تھوڑا سا یہ ہے کہ اس طرح سے وہ نہیں کرتی کوئی پارٹی نہیں کرتی یہ نہیں میں کہ صرف بسملک نون نہیں کرتی اب یہ ساڑھے تین چار سال جو پی ٹی آئی کی چار سال گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے کون سا میں کہ ہمیں چار سال میں پرویز ہی لئی تو حالانکہ عثمان بزدار یہاں سے وزیراعالہ تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتا وہ اس علاقے میں انڈسٹریل زون بناتا وہ ڈی جی خان میں بناتا وہ ملتان میں مزفرگر میں بناتا رحیم یار خان بہاولپور یہ بہت بڑا ایک حب ہے اس حوالے سے لیکن کوئی کسی نے کام نہیں کیا ہم ان کو کیا کوسیں ہمارے اپنے مطلب کے ہمارے صوبے کے لیے ہمارے علاقے کے لیے کام نہیں کرتے تھے یا وہ نہیں سوچتے تھے ویسے بھی دیکھا جائے اگر ویسٹ جو پنجاب ویسٹ پاکستان تھا اس کے گورنر مشتاق گرمانی تھے جی اس کے بعد اس کے بعد جو نیکسٹ آئے اس کے بعد گورنر تھا اور چیف منسٹر وز مصطفیٰ خر جی اور اب ابھی نام لے رہے تھے عثمان بزدار شاہ محمود قریشی وز فورن منسٹر ان کے والد گورنر تھے ہاں جی اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ ہنہ ربانی خر نہیں ہمارے یہ دستی صاحب تھے ان کا نام تھا سردار عبدالحمید دستی وہ بھی وزیراعلا رہے تھے تو بہت سارے اس میں رہے آپ کا کہنا ہے کہ یہ ان میں پر بل نہیں ہے یہ خود یہ لوگ جب حرفہ دار نہیں ہیں اپنے علاقوں کہ باہر سے آکے کون لوگ ہمیں وہ دے گا مطلب کہ سنت یا انڈسٹرل زون دے گا کون دے گا ہمارے اپنے لوگ اب ریسنٹلی بات عثمان بزدار چلے پیچھے تو چھوڑ دیں یہ چار سال عثمان بزدار رہا ہے اس کی کوئی ایک کامیابی بتا دیں تو ہم کس طرح کوز سکتے ہیں کسی اور پارٹی اچھا لاسٹ الیکشنز جو ہوئے ٹوئنٹی ایٹین کے اس میں یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ساؤتھ فنجاب میں سپیشلی یہ کیا گیا کہ دوسری پارٹی کی طرف لوگوں کو موو کیا گیا آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح سے یہاں پہ ایک انجنرنگ ہوئی کہ آپ نے پی ایم ایل این کو چھوڑنا ہے اور دوسری پارٹی کو جائن کرنا ہے تو آپ پہ بھی پریشر آیا تھا ہاں مختلف حوالوں سے پریشر تھا لیکن اللہ حبال اللہ ہم نے سسٹین کیا اور نون لیگ میں ہی راہ میں آپ نے کیسے پریشر بیئر کر لیا بس وہ اللہ نے حمد دی تھی صبر اللہ کی طرف سے ملتا ہے میں نے صبر کی اللہ نے اس پتا دی آپ کو کالز آئیں آپ کو کہا گیا کہ چھوڑو مختلف لوگوں نے رابطے indirectly ہوا نہیں directly رابطے بھی ہوئے تھے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے رابطے کیے تھے مختلف چینل سے رابطے ہوئے تھے لیکن الحمدللہ میں نے بلکہ مظلہ کہ میں ڈٹ گیا تھا کہ نہیں میں نے مسلم لگ نہیں چھوڑ اور الحمدللہ اللہ نے فتح دی صحیح تو ابھی جو آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہے that is two week popularity is like آپ کو پتا ہے کہ popularity پی ٹی آئی کی بہت زیادہ ہے دو کہ انہوں نے polarization میری کل بات ہو رہی تھی جو ہمارے کل گیس تھے کہ انہوں نے polarization بہت کر دی کہ society میں ایک resistance ہے کہ لوگ جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں ویسے دو different parties کے لوگ نہیں بات کر سکتے کہ وہ ایک لڑنے والی position میں آ جاتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی popularity وہ ایک social media popularity تو ضرور ان کے پاس ہے on ground نہیں ہے on ground پہ انشاءاللہ election ہیں تو آپ result ملیں گے کہ on ground کیا ان کے result نکلتے ہیں اور وہ بہترین چیک وہی ہے کہ election ہوں گے آپ vote کی طاقت سے بتائیں گے کہ کس کی popularity ہے اور جو یہ social media کی popularity ہے ان کا ایک نظام ہے پچھلے کوئی سات سال سے صرف ایک ہی party پی ٹی آئی تھی جو social media پہ تھی otherwise کوئی party social media کی power کو آپ acknowledge جی بلکل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے جو جھوٹ بھی ہے لیکن بلکہ سرہ سر جھوٹ ہے لیکن وہ لوگوں میں سرائیت کر رہا ہے اور خصوصا نوجوان بچوں میں جو 17 18 19 years کے جن کو ابھی vote بلے ان میں یہ آیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ جو on ground ہے اور پولنگ جب ہوگی انشاءاللہ election ہوگا آپ کو اس پہ پتا چلے گا کہ ان کے کیا حالات ہیں اچھا جو عام یہاں کے لوگوں کا لوکلز کا نیریٹیو ہے جو ہمارا کوٹ ادو کا ریجن ہے کہ ہنجراف فیملی خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ گریبرز ہیں انہوں نے لوگوں کی زمین پہ قفضہ کرتے ہیں یہ ایک بتایا جاتا ہے مطلب عام پبلک میں بات کروں کہ میرے مامو جو ہیں وہ آپ کی اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی کو لیکن وہ یہ کہیں گے یار نہیں مطلب میرے مجھے جو پہلا پہلا کوئیس کرنا پڑتا ہے یہ زمین پہ قفضہ آپ پچھلے پینتیس چالیس سال کی سیاست ہے کوئی ایک شخص کوئی ایک فیملی میرا دعویٰ میرا چیلنگ ہے کوئی ایک بندہ آ کے کہہ دے کہ میری زمین پر ملک قاسم نے ملک افضل نے ملک سلطان نے ملک احمد یار نے قبضہ کی یا ہمیں دھمکی بھی دی قبضہ تو دور کی بات دھمکی بھی دی کہ ہم آپ کی زمین پر قبضہ کر لیں کوئی ایک شخص بتا دی پورے اس میں اب میرے کوئی دوست ہے میرے کوئی تعلق والے ہیں میرے کوئی ووٹر ہے مختلف لوگ اب یہ پورا ڈسٹک میں ہم جیت دو دفعہ زلہ ناظم میں نے آپ کو بتایا ہم بنے ہیں ایک دفعہ زلہ چیرمین ایک دفعہ زلہ ناظم پورا ڈسٹک کو ہم نے وینی کی اللہ کی مدد سے تو جو لوگ ان کاموں میں ہوں تو کیا ان کی اتنی رپیوٹ ہوتی ہے کہ ڈسٹک مزفرگر میں چھے ایم 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 اور بارہ تیرہ ایم پی ایز ہے اتنا بڑا زلہ ہے اس کو وین کرنا اللہ کی مدد سے ایک ایک اکیلے خاندان تو وہ یہ لینڈ گریبرز اور اس قسم کے لوگ کرتے نہیں یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو خدمت کرتے لیکن یہ میرے مخالفین کا بیانی ہے اور انہوں نے اس کو اہمہ قسمی وہ ایک پولٹیکل جو سٹیج کی تقریر ہے اس میں انہوں نے ایک بیانیاں دیا ہوگا ادر وائز میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک شخص یا ایک فیملی میرے سامنے لا کے بٹھا دے جو یہ دعویٰ کرے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کی ایک شخص پورے مظفر پورے پنجاب سے کوئی بندہ لے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی جھوٹا بیانی ہے جو عمران خان اسی کی ایکسٹینشن ہے عمران خان کی ایکسٹینشن ٹائپ سمجھ لیں وہی ذہنیت یہ وہ لوگ ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چلتے رہے ہیں ہمیں صرف اپنی نیت اور اللہ پہ یقین ہے اب جس پولیٹیشن سے پوچھے انہوں نے کہا ہم نے کبھی زمین ہماری نہیں بڑھی جو ہم نے سٹارٹ کی جو ہیں کیونکہ یہاں پہ چھوٹا سمال فارمر ہے آپ لینڈ آنر ہیں تو آپ لوگوں کی زمین نہیں بڑھی آپ لوگوں کی پروپرٹی نہیں بڑھی کیوں ضرورت اس میں زمین گھٹی ہے وہ کم ہوئی ہے نا لیکن جب دو آزار ٹوینٹی ٹوینٹی میں جب میں سیاست میں آیا تھا تو اس وقت تک ہماری زمین کوئی آلوست اکیس سے پچیس مربع کے درمیان بک چکی تھی اکیس سے پچیس مربع زمین اتنی بک چکی تھی ہماری زمین جو ہمارے بزرگوں نے سیاست میں سیاست سے جو لوگ کماتے ہیں ان کی انڈسٹریز بھی بنتی ہیں ان کے بچوں کے بیرون ملک کاروبار بھی ہوتے ہیں ان کے اسلام آباد میں گھر بھی ہوتے ہیں ملتان میں بھی گھر ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ کاروبار بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے جو سیاست سے کماتے ہیں جو سیاست میں لگاتے ہیں ان کے اپنی جدادیں اپنے گھر کی جو ورستی جدادیں وہ بکتی تو ہنجراہ خاندان کی اگر اوورال آپ جا کے لینڈ ریونیو آتھارٹیز سے پوچھیں تو ہم تو پچیس سے تیس مربع زمین بیٹھ چکے ہیں اس سیاست کی نظر کر چکے تو نہ ہمارا لاہور گھر ہے نہ اسلامباد گھر ہے نہ ملتان گھر ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمارا صرف یہی الحمدللہ یہ گھر ہے اور ہم نے سیاست میں ہمیشہ عزت کے لیے کی ہے تقریم کے لیے کی ہے اور عبادت کی نظر سے کی ہمارا ان چیزوں پہ فوکس ہوتا ہی نہیں اور جو آج کل کے سیاستدان ہیں جو نئے سیاستدان ہیں مجھے تو سن کے حیرت ہوتی ہے ان کے بیرون ملک کاروبار ہے جو ایک دفعہ ایم پی ایس منتقیب ہوئے نا بندہ میرے اردگرد اگر میں نظر دڑھا ہوں اور زلہ مظفرگر میں خصوصا نظر دڑھا ہوں میرے اردگرد جتنے سیاستدان بیٹھے ہیں ایک ایک دفعہ ایم پی ایس تو سیاست میں یہ چیزیں گوائی ہیں اپنی وراستی جدادیں گوائی ہیں تو پھر بھی کیوں کر رہے ہیں عزت کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوشکننے کے لیے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دیرے پہ لوگ آئیں میں ان کی خدمت کروں میں ان کے کس کام آ سکوں تو مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے میرے بزرگوں کا بھی یہی کہنا ہے اور الحمدللہ آج تک ہمیں لوگوں کی محبت اور یہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح کا یہ پچھلا دور گزر ہے لوگوں نے محبت دی ہے ہمیشہ اور وہ عزت وہ تقریم دی ہے کہ الحمدللہ دل مطمئن ہوتا ہے ہم بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں ہم سارے بھائی ملک احمد یاد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی سیاست میں میں بھی سیاست میں ہم نے اپنا اوڑنا بچھوڑنا جو یہ عبادت سمجھ کے قبول کیا تھا سیاست میں ٹھیک ہے نارمل بندہ کیوں نہیں آ سکتا پولٹکس میں اور وہ ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں بان سکتا یہ بھی مین کوئی اور بندہ ٹھہرہا ہے یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے تو وہ کیوں نہیں پولٹکس میں آ سکتا نہیں ہر بندے کا جمہوری حق ہے یہ جمہوری ملک ہے اس میں ہر بندے کہا کے آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کو زبردستی کسی نے روکا ٹھیک ہے اور مختلف لوگ پیدا ہوئے ہیں سیاست میں یہ جو ابھی کوٹدو سے ایم پی اے بنے آئے اشرف رن پچھلے دوہزار اٹھارہ میں یہ مقصد ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ لوگوں سے پتہ کر لیں یہ بھی خود کو عام آدمی تصور کرتا تھا جس کے آج شاید بیرون ملک کاروبار ہے یہ ہم آدمی پھر یہ بھی کام شروع کر دیتے جس وجہ سے ہم چاہتے ہیں میرے ایک دوسر نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا کہ جو سیاست ہے اس ایک ذمہ دار کو کرنے کا حق باقی کوئی یہ انڈسٹریلیسٹ بھی نہ کریں یہ جو دوسرے ہوتے ہیں کاروباری شخصیات یہ بھی نہ کریں انٹرسٹ وہ کانفلیکٹ ہوتا ہے ان کا واپس میں کاروبار اور ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے جو ٹھیکے دار ہے وہ سیاست دان بن جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس نے کیا خرابی پیدا کرنی جو بڑا آپ کا سنتکار ہے وہ سیاست دان بن جائے تو پھر اس نے کیا خرابی کرنی ہے اپنے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ بیچ میں آئیں گے دونوں چیزیں آئیں گے جو ذمہ دار ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ یار اگر میں ایسی پالیسی بنوں گا کہ غریب کسان جو ہے غیہ غریب بندہ ہے اس کے لیے جو روٹی ہے وہ سستی سے سستی ترین ہو اور ذرات بہتر سے بہتر ہو اور آپ کا ملک ذرائی ملک ہے گردانہ تو یہ جاتا ہے لیکن آج کل جو حالات بن گئے وہ تو ایک اور پکچر پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اس حوالے سے یہ کہ عام آدمی کو ہر ممکن آنا چاہیے لیکن آ کے الیکٹ ہو کہ بھرون ملک کاروبار نہیں شروع کر دینے چاہیے اگر آپ کو پرائیم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے کیا چینجز لیں گے سب خاص طور پر اپنے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے جی اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو عزت دے جو اس قابل ہو الحمدللہ اگر اللہ نے کوئی ایسا موقع دیا کہ ملک کو قوم کی خدمت بننا کر سکیں تو میرا تو ایمان ہے پہلا ایمان ہے کہ اس ملک میں بے پناہ سلائیتیں ہیں اتنی کیپابلٹی ہے ہماری عوام میں ہمارے لوگوں میں صرف ان کو ایک میرٹ کیا جانس ہے نا انصاف انصاف میرٹ پہ بھی تھرو آؤٹ پاکستان میں پلوچستان سے لے کر اور کیپی کے تک ازاد کشمیر سے بلتستان تک ادھر میرٹ کو آپ نافذ عمل کر دیں انصاف مہیا کر دیں ہر چیز اپنی ڈگر پہ واپس چلی جائے جس ملک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہ معاشرہ کبھی پناہ پنی سکتا پہلا کام انصاف میرٹ غریب کا بچہ کم از کم اس کو یہ پتا ہو کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھے میرٹ پہ نوکری ملے یہاں پر کسی سنتکار کا بچہ بھی ساتھ پڑھ رہے وہ ڈاکٹر کے لیے بن جاتا ہے اہل ہو جاتا ہے کسی سرکاری جوب کے لیے غریب کا بچہ دھکے کھاتے یا غریب کی بچی دھکے کھاتے اگر آپ نے انصاف کر لیا نہ میرٹ کر لیا کوئی معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جہاں انصاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ کی کتنا سپورٹ ہے دیکھیں پی ڈی ایم آپ ایک چیز کو پہلے اس کے اس میں جائیں ہر دور میں ہر اس ادوار میں ہر دور میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت رہی اگر اس کو اگر ہم کہیں کہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اچھا اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کہتے تھے کہ پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا سیاسی طور پہ سیاسی طور پہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو آج پی ٹی ایمز کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے یا جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت دناتی پھر رہی ہے پورے پاکستان میں تو اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی ایمز کے پیچھے ہوتی تو ان کی جورت نہیں تھی ان کی تو یہ باتیں فواد چودری جیسا بندہ آ کے مین سٹریم میڈیا میں باتیں کرتا ہے یا مختلف سیاستدانوں کے نام لے سکتے ہیں آپ جو آج کل بڑے لیڈر بن کے ٹی وی شوز میں آ کے باتیں کرتے ہیں یہ لوگ بول سکتے کچھ اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی ایمز کے پیچھے ہوتی تو ان لوگوں کی جورت تھی وہ تو پارٹیز چینج کروا دیتے ہیں پھر تو تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایمز اس وقت پی ٹی ایمز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی وہ پاور نہیں آپ دیکھیں تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا پرائم نیسٹر عمران خان تھا جسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دریئے نکالا گیا تو آپ سمجھتے ہیں وہ ڈیموکریٹک تھا ڈیموکریٹک تھا پوری دنیا میں ڈیموکریٹک جو رولز ہیں آپ کسی بھی پرائم نیسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہی نکال سکتے ہیں آج سے پہلے ہسٹری دیکھیں جتنے دو تی دفعہ دو دفعہ نواز شیف یا دو دفعہ بین ازیر صاحبہ یا پھر نواز شریف جتنے بھی عمل سے اسمبلیاں توڑی گئے یا کوٹ کے تھرو آپ یوسف رزا گلانی یا نواز شریف کو دیکھیں یہ کوٹ کے تھرو گئے فرس ٹائم اسمبلی پاور سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو صرف ایک بندہ گیا ہے اور وہ ہے عمران خان جو آج سڑکوں پہ دن دن آتا پیر ہے اور جو کبھی امریکہ پہ الزام لگاتا ہے کبھی جنرل باجوا کا نام لیتا ہے کبھی کسی کا یہاں تک کہ وہ پیچھے تک پہنچ گیا ہے کہ مجھے محسن کہ ہمارے جو وزیرحالہ کا چیف انیسٹر ہیں پنجاب کے نگران محسن نکوی صاحب ان کا نام لیتا ہے کہ انہوں نے مجھے نکالنا ہے مطلب یہ بندہ واحد بندہ ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھے پی ڈی ایم کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پی ڈی ایم کے پیچھے پولیٹیکل پاور ضرور ہے جو کٹھے مل کے اس ملک کے نظام بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن جو ساڑھے چار سال میں چار سال میں جو انہوں نے کام کیے تھے وہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے ملک کے حالات بہتر ہو تو آپ کی پارٹی آ سکتی ہے دوبارہ مین سٹریم پارٹی بن سکتی ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ سے اللہ کا حکم سے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی ہمیں ایک دیکھیں حالات مہنگائی کے حوالے سے اگر کوئی بندہ سوال کرے تو اور میں کہوں کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں تو وہ میں بطلب کہ ایک عجیب ہی مور دن فورٹی پرسنٹ انفلیشن ہے انفلیشن ہے اور اس وقت ملک میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہے ان کو ایڈریس کرنا ہے وہ کر رہے ہیں ملک کے حالات اوورال پوری دنیا میں ہمارے جو روابط تھے ہمارے سفارتی تعلقات تھے ان کو ری اسٹیبلش کر رہے ہیں ہم مختلف چینلز پہ جا کے ہمارے پرائم نیسٹر اور ان کی ٹیم ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو پہلا ہمارا پہلا پہلا موٹیف تھا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف جانے سے بچائیں الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں ہم اس اس سینیریو سے باہر نکل آئے ہیں اب انشاءاللہ ہم نے ملکی معیشیت اور اس کی حوالے سے ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہیں انشاءاللہ جو کہ پرائم نیسٹر محمد نواز شریف صاحب محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم ایک تھوس جامعے لائے عمل اگلے پندرہ بیس دن میں ہم دے رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی ملک میں مہنگائی کی شرابی کم ہوگی اور یہ ایک لانگ پروسس ہے یہ کہ نہیں ہے کہ اللہ دین کا چراغ ہو اور جلایا اور ہر چیز ریبرس ہو جائے ایک ٹائم پیریٹ لیت لگتا ہے امید ہے ہم اس اگلے دو چار چھے مہینے کے اندر اندر جب تک یہ گورنمنٹ کی ٹرم ہے وفاقی حکومت کی ہم ان حالات پہ قابو پا کے ایک مضبوط پارٹی بن کے ایک جنرل الیکشنز کروانا جا رہے ہیں جنرل الیکشن میں ایک مضبوط پارٹی کے طور پر سامنے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فتح ہوں گے ہمارے تینکیو تینکیو فوریور ٹائم مہربانو سے پوری مرک